زنے میں موری لگتار بارش سے ہردوار کی کوٹا ندھی میں جلستر بڑھ جانے سے یاتریوں کی سے بھری بس فس گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں سوچنا ملتے ہیں پولس موقع پر پہنچی رسی کے سارے ریسکیو کر یاتریوں کو باہر نکالا حالکہ ندھی کا بہتیز ہونے کے چلتے ہیں بس ابھی تک فسی ہوئی ہے وہیں شیامپور تھانا انچارج ونود تھپلیال نے بتایا ہے کہ بس کے فسنے کی سوچنا ملتے ہیں پولس ٹیم تتکال موقع پر پہنچی اور سبھی یاتریوں کو رسکیو کیا گیا ہے تو یاتریوں سے بھری یہ بس ندھی میں فس گئی ہے ایک بڑی لاپرواہی بھی یہاں پر ساکھ طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے ہر دوار کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہر طرف پانی ہے اور اس بیچ یہ بس فس گئی ہے حالکہ لوگوں کو رسکیو کیا جارہا ہے اس میں کئی یاتری تھے جنہیں رسکیو کا نکالا گیا ہے لیکن بس ابھی بھی وہیں پر فسی ہوئی ہے پانی کا ستر بہت زیادہ ہے اور اسے میں ان علاقوں سے ان بسوں کا جانا اپنے آپ میں خطرے سے خالی نہیں ہے اور کئی نہ کئی پرشاسن کے آپے بڑی لاپرواہی دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے تیز رختار پانی میں بس کا پہنچنا اپنے آپ میں بڑی لاپرواہی ہے ایسے راستوں کو بند کر دینا چاہیے لیکن فلال جو ہے یاتریوں سے بھری یہ بس ندیم میں فسی ہے اور اس میں سے یاتریوں کو رسکیو کیا جا رہا ہے آدھیک جانکاری لیتے ہیں سمبادتہ دھرمیندر چوہدری فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہے دھرمیندر ایک بس جو پانی میں فسی ہوئی ہے جس میں سے یاتریوں کو نکالا جا رہا ہے کس وقت کی یہ پوری گھٹا اور ابھی کیا ستے دیئے دیکھیں حریدوار میں لگتار گیر راستے تیج بارش ہو رہی ہے بارش کے چلتے یہ حریدوار کے تھانہ شامپو چھیتر کا ماملہ ہے جو پردیس اور اترا ٹرنڈ کی بارڈر پر ایک کوٹا والی ندی ہے جو شامپو تھانہ چھیتر میں پڑتی ہے وہیں پر رپٹے میں جب نیپال بھارت میری شیوہ کی ایک بس وہاں پر پہنچی تو ندی افان پر تھی اور افان کے چلتے میری شیوہ کی نیپال کی بس تھی جس میں نیپال کے آتی سوار تھے وہ اس افان میں فرض گئی تھی اس کے بعد شامپو تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی ہے ocks پر پہنچی ہوئی تھی مل کر اس کا ریشکو کیا گیا ہے جو یارتری بس میں تھے انہیں سکوصل وہاں سے نکال لیا ہے جی بس ابھی نہیں نکال لیا ہے لیکن یارتری کو سکوصل وہاں سے نکال لیا ہے اور شامپو تھانے کی پولیس موقع پر ہے جتنے بھی یارتری تھے ان کی سب کی ڈیٹیل ان کی سب کی جانکاری لی جا رہی ہے چونکہ نیپال کے یادتی تھے اور یہ نیپال مہتی سیوہ کی بس تھی تو ابھی پولیس وہاں پر پہنچ گیا سب کو سکسل انہیں باہر نکالا ہے ان کی ڈیٹیل نوٹ کی جا رہی ہے بس ابھی ندیمہ ہی فسی ہوئی ہے لیکن دھرمیندر بس یہاں اس راستے کو کیوں چنا گیا ہے کیا آپ پرشاسن کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ راستے میں یہ دکتیں ہو سکتی ہیں دیکھئے اچانک اس سمیں جو برسات رات ہوئی ہے وہ اچانک برسات ہوئی ہے حالانکہ اس ندی پر ایک پول بنا ہوا ہے جو پچھلے کئی سال پہلے چھتی گرست ہو گیا تھا لیکن درباگی اس بات کیا ہے کہ آج تک وہ پول ٹھیک نہیں ہو پایا ہے اور جتنا بھی ترافیک چاہے وہ اتر پردیس اترہ خند جانے والا ترافیک ہو چاہے وہ نیپال جانے والا ترافیک ہو اسی ندی کے ربکے سے نکالا جاتا ہے اور جب بھی برسات ہوتی ہے تو اس طرح کی دکت وہاں پر ضرور آتی ہے اور رات اچانک بارش ہوئی ہے تو بارش کے بعد ندی افان پہ آئی ہے چکہ اندازہ نہیں رہا ہوگا بس چالک کو کہ اس سمیں برسات میں بھی اتنا افان پانی میں آ سکتا ہے اور اسی چلتے بس پانی میں فس گئی ہے ٹھیک ہے سب کی جان تو بج گئی ہے یہ اچھا رہا لیکن دھرمیندر کیا اب ٹریفیک کو روک دیا گیا ہے ہاں دیکھیں وہاں پر بورڈر پر یہ ندی ہے کوٹا والی ندی ادھر ایک جلہ بیجنور اتر پردیس کا تھانا مڈاولی پڑتا ہے ادھر تھانا شامپور حریدوار کا پڑتا ہے تو ادھر بیجنور کی پولیس رہتی ہے پول کے اس پار اترہ کھنڈ کی پولیس رہتی ہے تو پولیس وہاں پر تینات ہے فلال احتیاط کو دیکھتے ہوئے ٹرافیک کو وہاں پر بھوگ دیا گیا ہے بس میں جو یاد کی فسے تھے ان کا ریشکو کر کے سب کو سکسل باہر نکال لیا گیا ہے بس ابھی حالانکہ پانی میں فسی ہوئی ہے جیسے پانی کا جو افان ہے ندی کا کم ہوگا اس کے بعد اسے بس کو بھی باہر نکال لیا جائے گا ٹھیک ہے بہت دھنیواد آپ کا دھرمیندر تمام جانکاری دینے کے لئے